قولیٹی کتنی اچھی ہے سو اور یہ بالکل انٹیچ کیا بات ہے یار پورے اسٹینڈ کے ساتھ اس کا ٹرائپوڈ بھی ساتھ میں ہے لا جواب مشین نکل آئی ہے مائک آپ دیکھیں زبدست سا مائک نکلا ہے اس کے اندر ای تنگ پروجیکٹر تو ہی ہے کہیں ہے ہیلو ایبیرون مائن ایمیز عثمانی اور آج میں ایک اور کرنے لگوں انبوکسنگ ایمازون کے پارسل کی جو کہ ہے پیلٹ باکس یہ نہیں بتاؤں گا کہاں سے لیا اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی اینڈ بتاؤں گا کہ یہ باکس میں نے کہاں سے لیا سو اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے تھرٹی فائیو کیجی اور بائیس اوڑے کیجی کے اندر یہ باکس میں نے لیا ہے اور اب اس کی کرتے ہیں انبوکسنگ بہت ہی زبدست اور شاندار قسم کی اس کے انبوکسنگ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو ہم اتاریں گے تو بورے کے اوپر سے پلاسٹک اتار دیا اور یہاں دیکھیں ایک گانٹ لگی ہے اس کو ہی میں جلدی سے کھول لیتا ہوں اور اس کو پروپر انبوکس یا انبوکس کرتے ہیں اور یہ ہے ہمارا باکس اس کو پروپر انبوکس کرنے کے لئے مجھے تھوڑا سی مدد چاہیے گی ایک بندے کا کام نہیں تھا بھئی یہ دیکھو کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کو پروپر انبوکس کر لی ہے ہم لوگوں نے اور یہاں دیکھنا ہوں گا اب اس کے اندر کیا کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست سا پروڈیکٹ ہے جو کہ ہے گریوٹی الیکٹرونک سالٹ اور یہ زبردست سی چیز ہے اور اس کے اوپر آپ کو میں دکھا دوں لپن نمبر بھی موجود ہے پروپرلی اور یہ یوکے کا ہی پروڈیکٹ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوا جاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں یہ رکھیں کیا بات ہے یہ ہے پیپر شیکر یعنی کہ اس کو آپ ایسے گھومائیں گے اور یہ جو جو کٹر 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 ہوتا ہے نا یہ وہ والا ایٹم ہے تو اس کو میں رکھتا ہوں نیچے میری ٹیم بیٹھی بھی ہے پروپر کیلکلیٹ کرتی جائے گی اس کے ریٹ بھی ہم آپ کو بتا جائیں گے اینڈ میں پوری ایویویشن بھی کریں گے اور یہاں پہ بہت ہی زبردست سا ایک ڈینٹل کیٹ نکل آئی ہے اور جی ہاں بلکل ڈینٹل کیٹ ہے اور اس کا بھی لپن نمبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس کا نام ہے پکھ ایم پورٹیبل اورل اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور اس کو بھی میں اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو ویلی ہوگی مارکٹ میں وہ زیادہ ہی ہوگی کیونکہ یہ برینڈڈ ہے اور اس طرح کی جو اورل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہائیجین کے لحاظ سے وہ کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں اور اس کی جو آپ دیکھیں کالیٹی کتنی اچھی ہے اور یہ بلکل دیکھیں اس کے اوپر سیل وغیرہ سب کچھ لگا ہو ہے ان ساری چیزوں کو بھی رکھتے ہیں بیک بھی اس کے اندر بہت زبردست سا ہے اس کو بھی میں نیچے رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر ایڈاپٹر ہے یہ بنایا گیا دوسری کنٹریز کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو بھی نیچے رکھتے ہیں تو دیکھیں دو پروڈیٹ ابھی تر جا چکے ہیں اور بہتر پروڈیٹ ہے لیکن ابھی جو یہ نظر آیا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے اچھا یہ کوئی بہت ہی زبردست سا جائے اور اس کو میں زیادہ چھیڑوں گا نہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے یہ فر والا ایٹم ہے اور یہ جو ہے نا اڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کو میں فلحال یہاں پہ سکون سے رکھ رہا ہوں تاکہ پوری انباکسنگ ہماری ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ون بائی ون چیزیں کھولیں گے اور اب یہاں پہ جو مجھے دکھ رہا ہے کیا بات ہے پورے سٹینڈ کے ساتھ اس کا ٹرائپوڈ بھی ساتھ میں ہے ماؤنٹ بھی ساتھ میں ہے رنگ لائٹ ہے اور یہ ٹوئنٹی نائن آئی تنگ سینٹی میٹر یعنی کہ ٹین انچ اور ٹوئیلو انچ کی یہ رنگ لائٹ ہے جس کی کسٹ مارکٹ میں وید اسٹینڈ آئی گیس فائیو تھاؤزن سے کم نہیں ہوگی تو اس کو میں نیچے رکھتا ہوں اس کے بعد دیکھنا ہوگا اور یہ دیں کیا زبردست سی گاڑی نکلی ہے اس کے اندر سے یہ دیں گے فور ویل ڈرائیو ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور بہت ہی زبردست کالٹی کے اندر یہ گاڑی ہے یہ دیں گے کیا زبردست گاڑی ہے اور یہ یہ مجھے لگ رہا ہے یہ وہ گاڑی ہے جو کسی بھی انگل میں کسی بھی شیپ میں اس کو آپ چلا سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی اس کی ساری کارز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کی قیمت آئی گیس مارکٹ کے اندر ساڑھے تین ہزار سے کم نہیں ہوگی تو اس کو بھی میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور پیکٹس وغیرہ ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا کھول کے یہ کیا ہے اس کے اندر ایک پیپر نکلے اب کی ہے کیا یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ کوئی پیپر ہے اس کے اندر دیکھنا اور کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسا اچھا اس میں سے یہ فر والی سٹیک نکلی ہے that means کہ یہ جو میں نے یہاں پہ فرس رکھے تھے یہ اس کا کوئی پارٹ ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا نیکس پروڈیٹ کیا ہے سو ہمارا نیکس پروڈیٹ پروفیشنل ہیر کلپر ای تنگ یہ مشین ہوگی ہاں جی بہت ہی زبردست اور لا جواب مشین نکل آئی ہے اور یہ مجھے معلوم ہے یہ مشین کہاں پہ یوز ہوگی تو اس مشین کے جو پیسے ہیں مجھے exactly نہیں پتا لیکن یہ branded مجھے لگ رہی ہے اور اس پہ LPN نمبر بھی ہے that means UK کے لیے بنائے گئی ہے اور UK کا پروڈیٹر تو کافی expensive ہوگا تو اس کو میں رکھتا ہوں I guess if I'm not wrong کم سے کم ڈھائی ہزار روپے تو اس وقت مارکٹ میں مل دیں گے لیکن اس سے زیادہ کا ہی یہ پروڈیکٹ ہوگا تو یہ بھی میں نیچے رکھ رہا ہوں and then we have one more big box اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں ایک اور اور یہ دیکھیں مایک نکل آیا ہے بھائی زبردست والا اور اس کے اندر دیکھیں specification وغیرہ بھی لکھی ہوئے اور اور پروپر مائک ہے پوٹیبل پلگ اینڈ پلے مایکرو فون اس کا موڈل نمبر بھی دیا ہوئے لپن نمبر بھی ہے تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں ابھی تک جو ہے بڑا بڑا موٹا موٹا ایٹم نکلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی حلکا ایٹم نکلو سارے اچھے ہی پروڈیکٹ نکلیں الیٹرونک پروڈیکٹ نکلیں کافی زبردست اور یہ دیکھیں کیا بات ہے مائک آپ دیکھیں زبردست مائک نکلے اس کے اندر اور یہ پروپر اس کی کارز وغیرہ ہے اس کا ٹرائپوڈ بھی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ ٹرائپوڈ ہے اور یہ اس کا پف بھی لگا بھی آگے تو پھر تم مائک ہولڈر از ویل سو یہ ساری چیزیں بھی جاتی ہیں یہ مائک آراؤنڈ اس کا مارکیٹ میں تقریباً پانچ ہزار سے کم نہیں ہوگا سو نیکس پروڈیکٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا نکلنے والا ہے ایک یہ بھی ہے تو اس کے اندر بھی ایک بیگ ہے اور یہ پرنٹر کی کارٹریجز نکل آئی ہیں بہت ساری تو اس کو فیلحال نیچے رکھ دیتے ہیں یہ لو بھئی پرنٹر کی کارٹریجز ہیں گھر میں پرنٹر وغیرہ بھی ہے تو پرنٹر کے اندر اگر اگر یوز ہو جائیں گی تو بہت اچھی بات ہے تو سمارٹ سوچز نکل آئیں آئی تنک سو اب اس کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں لیکن یہ وہ سوچز ہیں آئی گیا جو آئی تنک اس کو ہم ٹائمر وغیرہ لگا ہوئے اور اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ تو اس کا مینویل دیکھ کے کر پتا چلے گا اور تین اس کے اندر یہ والے سوچز ہیں تو اس کو ہم رکھ رہے ہیں یہاں پہ اب دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ ہمارے پاس پروڈیکٹ کیا ہے اچھا یہ آئی تنک کوئی لیمپ ہے اور روم ڈیکوریشن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اس کو ابھی اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نکلنے والا ہے اوکے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اور یہ پروپر ایک زبردست سا لیمپ ہے جس کی جو قیمت ہے وہ اچھی ہی ہوگی کیونکہ بہت ہی اچھی I think پروڈیکٹر تو ہی یہ کہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آگے لینس لگا ہوئے I think یہ پروڈیکٹر ہے لیکن یہ وہ پروڈیکٹر ہے جس میں سے آپ لائٹس کو جو ہے نا وہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اور کمرے کے اندر جو ہے نا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپ لائٹس لگا سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم رکھتے ہیں یہاں پہ اور ایک اور بہت زبردست پروڈیکٹ نکلایا ہے یہ ہیر سٹریٹنر ہے لازت ویڈیو میں بھی اس طرح کا ہیر سٹریٹنر نکلا تھا جس کی ہم نے انٹرنیٹ پر سے جب کاؤسٹنگ نکالی تھی تو کاؤسٹ اس کی جو آئی تھی تقریباً سترہ سے اٹھارہ ہزار کے قریب اس کی کاؤسٹ آئی بھی جو کہ اس کے اندر ہے اور اس کے اندر بھی تھری بارس ہیں یہ دیکھیں آپ یہ وہی والا کرڑا رہے ہیں اور تھری بارس والا اسی کاؤسٹ آراؤنڈ ففٹین ٹو ایٹین تھاؤزن کے قریب ہے اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پہ اور ایک اور بہت بڑا باکس یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایمازون کی سیلنگ لگئے اور مجھے یہاں پہ ویکیوم کلینر بھی نظر آ رہا ہے ایک بہت ہی پروفیشنل اور ایک بہت بڑا ایک اور رنگ لائٹ یہاں پہ نکل آئی ہے یہ دیکھیں آپ اور ای تنگ ایم نوٹ رونگ یہ ہی پروفیشنل رنگ لائٹ ہے اور یہ دیکھیں رنگ لائٹ ہے اور اس کا یہ دیکھیں آپ بیس سٹینڈ کے ساتھ یہ والی رنگ لائٹ ہے جو کہ یہاں پہ مارکٹ کے اندر اراؤنڈ ہوگی تین سے ساڑھے تین ہزار کے درمیان میں اب دیکھنا ہے نیکس پروڈیٹ ہمارا کیا ہے اور یہ کوئی گیج نگل آیا ہے زبردست آئی تنگ یہ پریشر گیج ہے یہ مجھے نہیں معلوم یہ کس چیز میں یوز ہوگا لیکن یہ کوئی گیس یا ایئر وغیرہ کے حساب میں یہ گیجز نظر آئے ہیں مجھے اور یہ دیکھیں اس کو بھی ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر سامان بہت سارا ہے میں اسے موٹا موٹا سامان نکال لوں تاکہ نظر آئے اور یہ ہے پین ٹیبلیٹ یعنی کہ یہ ویکوم ہے ہاں جی یہ ویکوم ہے اور یہ ویکوم اگر اس کے اندر ہے تو یہ بہت ایکسپینسیو آئیٹم ہے کم سے کم بیس سے پچیس ہزار روپے کا یہ ویکوم ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ وہ ٹیبلیٹ ہے جو کہ جس کے لیے پین ہے اور یہ دیکھیں کیا شاندار اس کا پین ہے یہ دیکھیں یہ بیسکلی گرافک ڈیزائننگ کے لیے فیشن ڈیزائننگ کے لیے جو ڈیزائننگ بنتی ہے کمپیوٹر کے اوپر اور اب تک کا سب سے جو ای ٹھنگ ایکسپینسیو پروڈیکٹ ہے وہ یہ ہی نکلا ہے تو اس کو میں رکھتا ہوں یہاں پہ یہاں ایک اور باکس ہے اور یہ ای ٹھنگ ایک فون ہے تو یہ فون کو اوپن کرنا ضروری نہیں ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہ لو اچھا ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے ویکیو کلینر ہے نہیں یہ کچھ کھانا پکھانے کا ہے آئی ٹھنگ یہ ایر فرائر ہے یہ ایر فرائر مشین ہے بہت ہی اچھا اس کی تھوڑی سی کنڈیشن دیکھنی پڑے گی ہاں جی یہ دیکھیں بہت زبردست سا یہ آئیٹم نکل آئے ایر فرائر یہ دیکھیں اس کی تو کوس زیادہ ہی ہوگی تو یہاں پہ کافی اچھے اور زبردست اور بڑے پروڈیکٹ بھی نکلیں اب یہ کیے باکس ہے یہ باکس ہے اور اس کے رابعہ بھی اندر یہاں پہ چار پانچ باکسز رکھے ہیں یہاں پہ دیکھنا ہوں گا کافی بڑا بڑا آئیٹم نکل آئے اب اس باکس کے اندر دیکھنا ہوں گا وہ کیا ہے اور لیٹس سی اس کے اندر بھی مجھے کچھ ایر فرائر جیسا ہی نظر آ رہا ہے یہ بھی آئی گیس ایر فرائر ہی ہے ہاں جی یہ دیکھیں چا یہ تھوڑی سی بہتر کنڈیشن کے اندر ہے یہ تھوڑا بہتر کنڈیشن میں اور یہ نیا ہے پہلے والا تھوڑا مجھے لگ رہا تھا یوز ہوا ہوئے یہ دیکھیں اس کو رکھتے ہیں نیچے ہمارے پاس ایک کیمرہ نکلا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایک آئی پی کیمرہ اور ای تنگ یہ وائی فائی وگر ایسے کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے آئی پی کیمرہ نکلا ہے اس کے اندر سے سو یہ بھی ہم نیچے رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا یہ کیا چیز ہے اور ای تنگ یہ ہے پوٹیبل پروڈیکٹ فوٹوگریفی کے لیے جو ہاں جی یہ بھائی ہے پروڈیکٹ فوٹوگریفی والا باکس ہے یہ یہ تقریبا دس سے بارہ ہزار روپے کا ہوتا ہے برینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ابھی یہ جو ہے تقریبا ساڑھے تین سے چار ہزار روپے اس کے لگائیں گے اور ایک اور اس کے اندر ایئر فرائر نکلا آیا ہے تو یہ تھوڑا سا دیسپوائنٹنگ ہے کہ ایک اور ایئر فرائر اس کے اندر سے نکلا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ایئر فرائر ہے یا کیا ہے جو بھی ہے اس کو بھی ہم نیچے رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اچھا کچن کا آئیٹم زیادہ نظر آ رہا ہے مجھے اور یہ میٹ گرینڈر ہے آئی تینک سو ہاں جی یہ میٹ گرینڈر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا اب یہ یہ ریکھیں میٹ گرینڈر کے بعد اور یہاں پہ اب جو ہے وہ آ رہا ہے ہیمیڈی فائر ٹھیک ہے یہ کچھ اچھی قولیٹی میں مجھے نظر آ رہا ہے ایک ہیمیڈی فائر ہے اس کے اندر اس کو اوپن کرتے اور دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر ہے ہیمیڈی فائر کے ہم نے جب ریٹ نکال لیتے جو چھوٹے والے ہیمیڈی فائر ہیں وہ تقریباً جو ہے نا چار ہزار کے تھے لیکن یہ مجھے کوئی بڑا لگ رہا ہے اور اس کا دیکھنا ہوگا کافی بڑا ہیمیڈی فائر ہے یہ اور آئی تنگ یہ ہوگا تقریباً آٹھ سے نو آزار کا تو ہوگا کم سے کم یہ ہیمیڈی فائر اس کے بعد اچھا اس کے اندر وہ والے چیزیں نہیں نکلیں یہ لیمپس نکلیں ٹھیک ہے اور یہ لیمپس آئی تنگ مارکرٹ میں پندرہ پندرہ سو دو دو آزار روپے کے ہوں گا اور یہ 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 کیا ہے یہ آئی تنگ وہ ہے جس کے بعد ایکس رکھتے ہیں سو اس کے اندر ٹوٹل یہ ہی سامان نکلا ہے زیادہ تر کشن کا سامان تھا اور الیکٹرونک تو لکھلا ہے لیکن اتنا زیادہ امپریسیف نہیں نکلا سو دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کی جو کاؤس ہے وہ آیا ہمارے کاؤس کے ساب سے بیٹری نہیں بیٹری تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس ویڈیو کرتے ہیں یہاں پہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ فیمان اللہ